بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج جو میں ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ دیلی لائف میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والے ہیں ان ٹپس سے آپ کو ہر طرح کی بجت ہوگی جن میں پیسے اور وقت شامل ہیں ان ٹپس کو دیکھ کر آپ خود کہیں گے کہ کاش یہ ٹپس ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہوتے اور ہم ان سے فائدہ اٹھا لیتے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھا کریں اور ان ٹپس سے فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے ٹپ بینہ ٹائمز آیا کیے ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی یونیک ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ہمارے ہاتھ سے کانچ کا کوئی برتن گر کر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اگر ہم ان ٹکڑوں کو اٹھانے کی کوشش کریں تو ہمارے ہاتھوں پر کانچ کے ٹکڑے لگ جاتے ہیں آج میں آپ کو بہت آسان اور چھوٹی سی ٹپ بتاؤں گی جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک پلیٹ اس کے نیچے ہم ٹیپ کے ایک پیس کو اس طرح سے لگائیں گے یہ بہت آسان سا طریقہ ہے کانچ کو اٹھانے کا اس سے کانچ آپ کے ہاتھ پر بھی نہیں لگے گا اب ہم اس پلیٹ کو الٹا کر کے کانچ کے اوپر رکھیں گے جتنا بھی کانچ ہوگا وہ ٹیپ پر لگ جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ کانچ ٹیپ پر لگ گیا ہے اب آپ پلیٹ کے ایک طرف سے ٹیپ کو اتار لیں اور اس طرح سے ٹیپ کو فولڈ کر لیں اور پھر آپ نے ایسے ہی اس کو نہیں پھینکنا بلکہ آپ نے لینا ہے ایک کاغذ اس میں اس کو لپیٹ کر باسکٹ میں پھینک دیں تاکہ یہ آپ کی وجہ سے کسی اور کے ہاتھ میں کانچ نہ لگ جائے آپ بھی لازمی ایک پار اس ٹیپ کو ٹرائگر کے دیکھیں آپ کو اس کرزلٹ انشاءالہ 100% ملے گا تو اس ٹیپ کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک سابون سابون کو ہم گریٹ کریں گے گریٹر کے ساتھ آپ نے سابون کو باری گریٹ کرنا ہے زیادہ موٹا موٹا سا گریٹ نہیں کرنا اور سابون آپ کو اسا بھی لے سکتے ہیں جس کی خوشبو آپ کو پسند ہو یا جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہوں آپ نے سارے سابون کو گریٹ نہیں کرنا بلکہ ہاف سابون کو گریٹ کرنا ہے تو ہم نے ہاف سابون کو گریٹ کر لیا ہے اب ہم اس سابون میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا جس کو ہم زیادہ تر کھانوں میں استعمال کرتے ہیں یہ صفائی میں بہت بیسٹ ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون نمک یہ وہ ہی نمک ہے جس کو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی آپ نے صرف تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اب ہم ان چیزوں کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آٹے کی طرح اس کو گوندھ لیں گے اگر سابون کے بڑے بڑے پیس بھی ہوئے تو کوئی بات نہیں بس ہم نے ان کو اکٹھا کرنا ہے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم ان کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا لیں گے گولیاں آپ اپنی مرضی سے بڑی یا پھر چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں آپ اس ٹپ کو ایک بار فالو کر کے دیکھنا آپ خود کہیں گے کہ کیا ٹپ بتائی ہے نیلا جی نے اب ہم لیں گے ایک ماسک ایک طرف سے ہم اس کی ڈوری کو کاٹ لیں گے اور پھر ہم اس کو اوپر سے بھی کاٹ لیں گے اب ہم اس ماسک کے اندر دو گولیاں ڈالیں گے جو ہم نے بنائی تھی اور جو ڈوری ہم نے کاٹ کر رکھی تھی اس کے ساتھ ہم اس کو اوپر سے باند دیں گے یہ بہت زبردست اور افیکٹیو طریقہ ہے کموڈ کو صاف کرنے کا اب ہم اس ماسک کو کموڈ کے ٹینک میں ڈالیں گے جو کموڈ کے پیچھے بنا ہوتا ہے وہاں پر اب آپ اس کو ڈال دیں جب آپ ٹینک کا بٹن پریس کریں گے تو آپ دیکھنا کہ اس سے خود سے ہی کموڈ صاف ہو جائے گا اس پر آپ کی نہ تو محنت لگے گی اور نہ ہی آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑے گی آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا ناظرین آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ کچھن کے ٹائلز بغیرہ بہت زیادہ گریسی اور چپ چپیسی ہو جاتی ہیں کیونکہ کچھن میں جب ہم پراتھے بغیرہ بناتے ہیں تو دھوان اٹھ کر گیس ٹپ کے پیچھے والی دیوار پر لگ جاتا ہے اور گھی کے چھینٹے بغیرہ بھی ٹائلز پر پڑ جاتے ہیں پھر ان ٹائلز کو صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آج میں آپ کو بہت آسان سی اور چھوٹی سی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کی ٹائلز ششے کی طرح چمکنے لگیں گی تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک بال اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون سرف پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا یہ بھی ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون وائٹ وینگر اور پھر اس میں ڈالیں گے 1 کپ پانی اب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ بہت زبردست اور سٹرونگ کلینر بن کر ریڈی ہوگا جس سے آپ کی ٹائلز سے ساری چکنائے ساف ہو جائیں گی اب ہم لیں گے ایک سپانچ سپانچ کو اس کلینر سے ڈپ کر کے ہم ٹائلز پر اس سے رب کریں گے آپ نے بس ایک سے دو منٹ ہی رب کرنا ہے ان ٹائلز کی ملک جیل خود سے ہی ساف ہو جائے گی مطلب آپ کو اس کو زور زور سے رب نہیں کرنا پڑے گا اور اس سے آپ کا زیادہ وقت بھی زائع نہیں ہوگا اور جو وقت بچے گا اس میں آپ اپنے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں تو ہم نے صرف ایک منٹ کے لیے ٹائلز پر رب کیا ہے اس پر بلکل بھی ہمارا وقت زائع نہیں ہوا اب ہم ان ٹائلز کو سوتی کپڑے کے ساتھ ساف کریں گے اور پھر آپ ان ٹائلز کی چمک دیکھنا کہ یہ شیشے کے طرح چمکیں گی اگر کچھن کے ٹائلز بغیرہ ساف نہ ہو تو سارا کچھن ہی گندہ لگتا ہے اس طریقے سے آپ کم وقت اور کم خرچ میں اپنے کچھن کی ٹائلز کو ساف کر سکتے ہیں تو ہم نے کپڑے سے ٹائلز کو ساف کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائلز کتنی زیادہ چمک رہی ہیں آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹائلز کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا یہ جب میری بہت ہی یونیک ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم مرچیں وغیرہ کاٹ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خاص طور پر ان خوابتین کے جن کی سکن بہت سینسٹیپ ہوتی ہے آج میں آپ کو ایسا سب دست طریقہ بتاؤں گی جس لئے آپ کو اب ہاتھ سے مرچوں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کے لئے ہم لیں گے اس طرح کا ایک سٹیل کا گلاس جس کے کنارے شارپ ہونے چاہیے اس گلاس سے ہم مرچوں کو چوب کریں گے آپ نے اس طرح سے ہاتھوں سے گلاس کو دبا کر چوب کرنا ہے اس طریقے سے بہت اچھی مرچیں چوب ہوں گی اور آپ کو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا پڑے گا بس اس طرح سے آپ کو ایک منٹ کے لئے ایسے کرنا پڑے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے مرچیں بہت آسانی سے چوب ہو رہی ہیں اگر آپ کے ہاتھ پر چوٹ وغیرہ لگ جائے تو بھی آپ اس ٹپ کو فالو کر سکتے ہیں تو ہم نے اس سب مرچوں کو چوب کر لیا ہے اب آپ جیسے مرضی ان مرچوں کا استعمال کریں اب آپ کے ہاتھوں پر مرچیں بلکل بھی نہیں لگیں گی آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزرٹ انشاءالہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا آج میں آپ کے ساتھ ایسے سے بدس ٹپ شیئر کروں گی جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ جب ہم گھر میں سیلڈ وغیرہ بناتے ہیں تو ہم کھیرے وغیرہ کو ایسے ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا آسان سا طریقہ بتاؤں گی جس پر بلکل بھی آپ کی محنت نہیں لگے گی اور نہ ہی آپ کا وقت ضائع ہوگا اس سے آپ بہت اچھے طریقے سے کھیرے کو کاٹ سکیں گے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کھیرے کے چھلکے اتارنے ہیں جو میں نے پہلے سے ہی اتار کر رکھے تھے اب ہم لیں گے ایک فوق اس کے ساتھ آپ نے کھیرے پر لائنز لگانی ہیں اور نہ آپ نے اس کو زور زور سے رب کرنا ہے کہ اس سے کھیرہ ٹوٹ جائے اور نہ ہی آپ نے اتنا سلو سلو رب کرنا ہے اس طرح سے کھیرے پر لائنیں بننی چاہیے یہ لائنز بہت آسانی سے بن جاتی ہیں آپ کو ان سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی تو ہم نے کھیرے پر لائنز لگا لی ہیں اب میں آپ کو ان کو کاٹ کر دکھاتی ہوں اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں تو ان کے سامنے اس طرح سے کھیروں کو کاٹ کر رکھیں یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور مہمان خوش بھی ہوں گے کہ آپ نے ان کے لیے محنت کی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے کھیرے کو کاٹ لیا ہے اس کے سارے پیسز فلاور کی طرح لگ رہے ہیں آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا